نظرات آپ سب رہے ہیں رزوی نیٹ ورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز پروز نجدی ملاؤں اور سلح گلیوں کی گمراہ باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے عالی حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آن کی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک پر بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں واتساب نمبر 788-788-574-4166 محمد اللہ محمد اللہ و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفوسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضلل ومن يطللہ فلا حادی لا ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسول ارسله بالحق بشيرا ونظيرا صل اللہ تعالی علا خیر خلقه سیدنا محمد وآله وصحبه اجماعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبيل من اناب اليه صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مردن الجود بالکرم وآلہی وبارک وسلم صلاتم وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ محترم حضرات حمد السلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید اکیس میں پارے سور لقمان سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم روف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا جائے بزرگان دین کے ساتھ رہا جائے اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام کہ ساتھ رہا جائے ان کی صحبت اختیار کی جائے یعنی اچھی صحبت اختیار کی جائے اور بری صحبت سے بچا جائے اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی پھلائی ہے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ارشاد باری طالع ہوا وَتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَعِلَيَّا کہ اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لائیا یعنی اس کی پیروی کر اس کے ساتھ ہو جا کہ جو میری طرف آیا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف جس نے صحیح معنی میں رجوع کیا اس کی طرف جانے کا ہمیں کہا گیا ان کے ساتھ رہنے کے لیے کہا گیا ایک اور آیت مقدسہ میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا اور ہمیں یہ تعلیم دیا گیا کہ ہم اس طرح دعا کیا کریں سور فاتحہ میں جسے ہم روزانہ کئی مرتبہ تلاوت کرتے ہیں کہ اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ چلا کن کا راستہ سراط اللہین عنعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تونے انام کیا اور اللہ تبارک و تعالی کس پر انام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں پر انام فرماتا ہے کہ جو صحیح معنی میں اس کے متی اور فرما بردار ہو جائیں اور وہ جماعت انبیاء کرام علیہ مسلم کی اور ان کے بعد اولیاء کرام کی ہے تو ان آیات مقدسہ سے اور کئی احادیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان سچوں کے ساتھ ہو جائیں نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں اچھی صحبت اختیار کریں اور بری صحبت سے پرہیس کریں اب آئیے اس موضوع کی اس موضوع پر گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے کہ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بدعقیدہ ہو گئے لیکن اپنے بدعقیدگی کو چھپاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے جیسے بن جاتے ہیں اور ہم ان کی بات ماننے لگ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کہ جن کی بدعقیدگی کا ہمیں علم ہے اس کے بوجود آج ہمارا معاشرہ اس طرف چل گیا ہم بوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ گمراہی کی طرف ہیں اس کے بوجود ہم ان سے ناتا نہیں توڑتے اور ہم ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں ہم شادی بیا بھی کرنے لگ جاتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ جہاں ہم لڑکی دے رہے ہیں وہ عقیدہ کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں ہے اس کا تعلق اللہ والوں سے ہے یا نہیں ہے ہم ان چیزوں کو آج کے دور میں عزیزان محترم نہیں دیکھتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو ہمیں بیان کیا گیا کہ تم اچھوں کے ساتھ رہو یہ کتنا ضروری ہے تو خوب یاد رکھیے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں ایک مسلمان اور ایک کافر اور پھر کافر کی بھی دو قسمیں ہیں ایک کافر اصلی اور ایک کافر مرتد کافر اصلی تو وہ ہے کہ جو کبھی ایمان لائی ہی نہیں شروع سے ہی کافر ہے اسے کافر اصلی کہتے ہیں اور ایک ہے کافر مرتد کہ جو اسلام لائی ایمان لے آیا اور اس کے بعد پھر گیا تو اسے کافر مرتد کہتے ہیں اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ کافر مرتد کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ مرتد جو کھلے عام اپنے اسلام سے پھرنے کو بیان کرے علل اعلان یہ کہے کہ میں کافر ہو گیا میں اسلام سے نکل گیا اور ایک ہے مرتد منافق کہ جو اسلام سے تو نکل گیا لیکن اپنے بدعقیدگی کو چھپاتا ہے آپ کے سامنے مسلمان بنتا ہے در حقیقت وہ اسلام سے نکل چکا تو فرماتے ہیں کہ کافر اور مسلمان یہ دو گروہ بن گئے یہ دو قسمیں بن گئیں تو آج آپ نے دیکھا لوگ مختلف مذاہب کے درمیان یک جہتی پیدا کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے اسٹیج پر ہندووں کو بھی بلا لیا اور ہندو اس اسٹیج پر جو مسلمانوں کا اسٹیج جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا میلات کا اسٹیج اور حضور کی شان بیان کرنے والا اسٹیج اور اپنے زوم میں وہ یہ کہیں کہ ہم یہاں دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان اسٹیجوں پر ہندووں کو بلایا گیا اور ہندووں نے اپنے کفریہ بھجن اس میں اسٹیج پر گائے عیسائیوں کو بلایا گیا عیسائیوں نے اپنے مذہب کے مطالب وہاں عبادت کی اور عیسائیوں سے یہ تک کہا گیا کہ ہماری مسجدیں تمہارے لیے کھلی ہیں تم اپنی کرسمس ہماری مسجد نے منع سکتے ہو تو عزیزان محترم یہ گمراہی کا راستہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور قرآن مسجید فرقان حمید کا واضح ارشاد جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کفار یہ اپنے دین پر رہیں گے اور یہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے اور یہ تمہاری حمایت نہیں کریں گے سورہ کافرون میں ہمیں ملتا ہے کہ علماء مفسرین نے اس کی تفسیر پر بیان کیا کہ کفار کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے رب کو ماننے لگ جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے بطوں کو ماننے لگ جائیں ہم آپ کے اللہ کی پوجہ کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے بطوں کی پوجہ کریں اور ہم آپس میں ایسا ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ ہمارے بطوں کو پوجیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ ہمارے بطوں کی پوجہ نہیں کرتے تو آپ کم از کم ہمارے بطوں کو ہاتھ لگا دیں ہم آپ کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار فرمایا اور فرماتے ہیں مفسرین کے اس موقع پر سورہ کافرون نازل ہوئی کیا بیان کیا گیا فرمایا گیا قل یا ایوہ القافرون اے پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے کافروں لا عبدو ما تعبدون نہ میں پوچھتا ہوں جسے تم پوچھتے ہو ولا انتم عابدون ما عبد اور نہ تم پوچھتے ہو جسے میں پوچھتا ہوں ولا انا عابدون ما عبدتم اور نہ میں پوچھوں گا جسے تم پوچھتے ہو ولا انتم عابدون ما عبد اور نہ تم پوچھو گے جسے میں پوچھتا ہوں قرآن میں حضور سے فرمایا گیا آپ ان سے فرما دیجئے جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم انہیں نہیں پوچھو گے تو پھر کیا ہوگا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کافر ان سے مفاہمت نہیں کرنی چاہیے یہ آپ کے موافق نہیں ہو سکتے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا تو کافروں سے اس طریقے سے میل ملا عزیزان محترم یہ اپنا ایمان خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے اب آئیے کافر اور مسلمان یہ دو قسمیں ہو گئیں اب مسلمانوں میں بھی دو قسمیں ایک صحیح مسلمان اور ایک گمراہ مسلمان صحیح مسلمان کون کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والا اور گمراہ وہ جس کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو ایسی گمراہی ایسی باتوں کا انکار کرے کہ جس سے وہ کافر تو نہیں ہو لیکن وہ گمراہ ہو جائے ایسے لوگوں کے لیے احادیث مقدسہ میں کیا ارشاد فرمایا گیا وہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہم نے اس معاملے کو بہت ہی معمولی سا معاملہ سمجھ لیا ہے ہم اس بات کی توجہ نہیں دیتے کہ ہم جس کے ساتھ رشتے میں استوار ہونے جا رہے ہیں اس کا عقیدہ کیسا ہے وہ کہیں گمراہ تو نہیں ہے اور ہم نے اپنے دنیاوی معاملات سے بھی اس معاملے کو بہت ہلکا جانا ہے آپ خوب سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ اگر کہیں خریداری کے لیے جاتے ہیں تو ہم دس جگہ معلومات کرتے ہیں دس طرح کا سامان چیک کرتے ہیں اگر کپڑا لینا ہو تو دس طرح کا کپڑا دیکھیں گے کہ یہ اچھا کپڑا ہے یا نہیں ہے کہیں کچھ دنوں کے بعد کچھ دھلنے کے بعد یہ کہیں پھیکا تو نہیں پڑ جائے گا مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں چھان بھٹک کرنے کے بعد پھر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہم اتنے سست ہیں ہم دیکھتے ہی نہیں کہ ہم جس کے پاس اٹھ اور بیٹھ رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے تو عزیزان محترم آئیے احادیث مقدسہ میں ہمیں کیا کہا گیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سماعت کرتے ہیں مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے یہ کون لوگ ہیں جو گمراہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ایسے عقائد کی طرف جا رہے ہیں کہ جو گمراہی کا راستہ ہے جو انہیں کفر تک لے جانے والا ہے تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس سے ترش روی سے پیش آؤ یعنی اس سے پیار محبت کی بات مت کرو اس سے ایسی بات کرو کہ بس جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہو اور اس کے بعد وہ رخصت ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ ان سے ترش روی سے پیش آؤ اس لیے کہ بد مذہب یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جسے حضرت ابراہیم بن میسرہ نے روایت کیا آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بد مذہب کی عزت کی کہ اس نے اسلام کو ڈھانے کی کوشش کی اس نے اسلام کو گرانے کی کوشش کی اس نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی کس نے؟ جس نے بد مذہب کی عزت کی اس کی توقیر کی تو آپ نے دیکھا کہ بد مذہبوں سے دور رہنا یہ کتنا ضروری ہے اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف کی یہ روایت ہے جو مختلف جگہوں سے اکھٹی کر کے ایک جگہ بیان کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دین میں گمراہ ہو گیا جو دین سے گمراہی کی طرف چلا گیا ان کے ساتھ تمہارا برطاو کیسا ہونا چاہیے فرماتے ہیں کہ ان مریدو اگر وہ بیمار ہو جائیں فلا تعودوہم تو تم ان کی آیادت مت کرو گمراہ لوگوں کی بدمذہبوں کی اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی آیادت مت کرو وَإِن مَاتُو وَرَا اگر وہ مر جائیں فَلَا تَشْحَدُهُمْ تو تم ان کے جنازے میں شریک مت ہو وَإِن لَقِيْتُمُوْهُمْ اور اگر جب تمہاری ان سے ملاقات ہو فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ تو تم ان کو سلام پیش مت کرو تم انہیں سلام مت کرو وَلَا تُجَالِسُهُمْ اور ان کے ساتھ بیٹھو مہیں ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھو وَلَا تُشَارِبُهُمْ ان کے ساتھ پیو نہیں وَلَا تُعَاقِلُهُمْ ان کے ساتھ کھاؤ نہیں وَلَا تُنَاکِحُوْهُمْ ان کے ساتھ نکاہ مت کرو وَلَا تُسَلُّوْ عَلَيْهِمْ اگر وہ مر جائیں تو ان کی جنازے کی نماز مت پڑھو وَلَا تُسَلُّوْ مَعَاہُمْ اور ان کے ساتھ بھی نماز مت پڑھو تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ جو بدمذب دین گمراہ ہے اس سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ نہ تو وہ ملے تو اسے سلام کرو نہ وہ بیمار ہو تو اس کی آیادت کرو اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں مت جاؤ اگر وہ تمہارے ساتھ ان کے ساتھ نماز مت پڑھو اگر انتقال ہو جائے تو ان کے جنازے کی نماز مت پڑھو ان کے ساتھ نکا مت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح ارشاد عزیزان محترم ہمیں دین میں مضبوط کرنا چاہتا ہے ہمیں چاہتا ہے کہ ہم سرات مستقیم پر رہیں اور ہم گمراہ ہونے سے بچیں اور اگر کوئی یہ بات کہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اگر مسلمان ہمارے سامنے ہیں اگر گمراہ ہے تو اگر ہم اس سے اس طریقے سے پیش آئیں گے تو یہ تو بدخلقی ہے یہ تو بداخلاقی ہے اخلاقیات تو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اپنے ملنے والے سے ہم اچھے طریقے سے ملیں اپنے ملنے والے کو سلام کریں اپنے ملنے والے کہ کوئی ان کی مجلس میں ہم بیٹھیں ان کو اپنے پاس بٹھائیں اور یہ تو بداخلاقی ہے تو عزیزان محترم خوب یاد رکھئے کہ یہ بداخلاقی نہیں بلکہ یہ تو این اخلاق ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی نے اپنے مکتوبات میں ارشاد فرمایا آپ کا مکتوب نمبر 163 ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ وغلط علیہم کہ کافروں پر سختی کرو حضور سے یہ کہا گیا کہ کافروں پر سختی کرو تو رسول خدا تو خلق عظیم پر فائز ہیں آپ کے لئے تو کہا گیا کہ آپ کے اخلاق حسنا تو بڑے عظیم ہیں آپ تو بلند اخلاق پر فائز ہیں تو حضرت مجدد الفیسانی فرماتے ہیں کہ کافروں پر شدت سے پیش آنا اور ان پر سختی کرنا یہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور یہ بداخلاقی نہیں بلکہ یہ این خلق عظیم ہے یہ این خلق عظیم ہے اس لیے کہ اس سے ہمارا ایمان وابستہ ہے اس سے ہمارا اسلام وابستہ ہے اگر ہم گمراہ اور بد مذہبوں سے اگر ایسا تعلق رکھتے ہیں پیار و محبت کا تو اندیشہ ہے کہ ہمارا ایمان زائع ہو جائے گا اور فی الواقع صحابہ اکرام علیہم وردوان نے اسی طریقے کو اپنا کے رکھا عالی حضرت فازل بریلوی نے ملفوزات میں ایک جگہ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مزید نبوی شریف میں جب تشریف لے گئے آپ نے دیکھا ایک شخص بھوکا اور پیاسا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنے ساتھ اپنے کاشانہ اقدس لے آئے اپنے گھر لے کر کے آئے اور گھر لانے کے بعد کہا کہ ان کو کھانا پیش کیا جائے اور کھانا پیش کر دیا گیا وہ شخص کھانا شروع کر چکا تو کہتے ہیں کہ اس کھانا شروع کرنے کے بعد کچھ ایسی بات ظاہر ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ یہ شخص یہ بدعقیدہ ہے یہ شخص گمرا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود یہ کہ اسے مزید سے لے کر کے آئے اور اس کے سامنے کھانا پیش کیا اس نے کھانا شروع کر دیا لیکن حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ یہ شخص گمرا ہے فوراں ارشاد فرمایا کہ اس کے سامنے سے پلیٹ کھینچ لو اور اسے گھر سے باہر نکال دو تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی گمرا اگر ہے تو اس سے ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے اگر ہم ایسا برتاؤ نہیں کریں گے اگر ہم کسی بدعقیدہ سے ایسی ترش روی سے پیش نہیں آئیں گے تو اس میں ہمارے ایمان کے جانے کا عزیزان محترم خدشہ ہے اور وہ خدشہ کیسا ہے یہ بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے اس روایت کو بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا اور اس کی حالت دیکھ کر بلکل ایسا لگتا تھا کہ یہ چند ہی لمحات کا مہمان ہے اور اس کا انتقال ہونے والا ہے امام سیوتی فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ اسے کلمے کی تلقین کی گئی اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی پر جان کنی کا وقت ہو آپ اس کے قریب ہوں تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اسے کہیں کہ کلمہ پڑ کلمہ پڑ اس وقت وہ تکلیف میں ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بار بار یہ کہنے سے کہ کلمہ پڑ کلمہ پڑ وہ کہیں اس کے موں سے یہ نہ نکل جائے کہ نہیں پڑتا تو فرمایا کہ طریقہ یہ ہے کہ جس کے اگر جان کنی کا وقت ہو اور آپ اس کے قریب ہوں تو خود کلمہ پڑھنے لگ جائیں خود پڑھنے لگ جائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ کے کلمہ پڑھنے سے ان کو کلمہ یاد آ جائے گا اور وہ بھی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے گا امام سیوتی فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جان کنی کا وقت قریب آیا لوگوں نے جب تلقین کی کہ وہ کلمہ پڑھے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کلمہ یاد ہے لیکن کلمہ میری زبان پر نہیں آ رہا اور خود ہی کہنے لگا کہ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا بھلا کہو وہ اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ حضرت شیخین حضرت سیدرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے کی تلقین کرتے تھے اور وہ شخص نے کبھی ان شیخین کی برائی نہیں کی تھی ان کو برا بھلا نہیں کہا تھا صرف ان لوگوں کے قریب بیٹھتا تھا کہ جو ان لوگوں کی شیخین کی برائی کی تلقیم کرتے تھے تو اس کا وبال یہ ہوا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ بری صحبت یہ آدمی کو ایمان اس کا چلا جاتا ہے جہاں میں نے شرح صدور میں یہ روایت پڑھی اس کے ساتھ ہی ایک روایت موجود تھی کہ جس کو بیان کرنا فائدے سے خالی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اسم آزم نہ بتا دوں اور خود ہی فرمایا کہ ہاں اسم آزم یہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے وہ کیا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین حضور فرماتے ہیں کہ جس نے بیماری کے عالم میں چالیس مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا اگر اسی مرض میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ کل قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگر وہ سہت یاب ہو گیا تو یہ دعا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بیمار ہے اسے اچھی باتوں کی تلقین کریں ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ اگر وہ اپنے مرض موت میں چالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لے تو حضور کا ارشاد ہے کہ کل قیامت میں وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا اور آدمی کا مرتبہ کلمہ پڑھنا یہ اس کے ایمان پر جانے کی دلیل ہے اس کے ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے لیکن آدمی کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا اگر وہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا وبال ہے زندگی بھر آپ عبادات کریں سردیوں میں آپ صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کریں تھنڈے پانی سے حضور غسل کریں سال ہا سال آپ روزے میں گزاریں سال ہا سال آپ حلال کمانے میں لگا دیں اور مرنے کے وقت اگر کلمہ نصیب نہ ہو تو آپ کی یہ ساری عبادات کا کیا فائدہ اور کلمہ نصیب نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بری صحبت آدمی کو کلمہ سے دور کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی صحبت عطا فرمائے اب آئیے اچھی صحبت کے کیا سمرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسلم شریف میں نقل کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جس نے نینانوے قتل کیے تھے اور نینانوے قتل کرنے کے بعد اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا کہ تو تو بہت برا شخص ہے تجھے توبہ کرنی چاہیے جب اسے اس بات کا احساس ہوا وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے اپنی نجات کا کوئی راستہ تلاش کروں اس سے کہا گیا ایک راہب کی طرف کہ فلا راہب ہے تم اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں کوئی صحیح راستہ بتائے گا جب وہ شخص اس راہب کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس سے کہا کہ میں نے نینانوے قتل کیے ہیں اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی توبہ کا راستہ ہو میں کس طریقے سے راہ راست پر آ سکتا ہوں تو اس راہب نے مسلحہ سے کام نہ لیتے ہوئے اس سے کہا کہ نینانوے قتل کر کے آئے ہو اور اب توبہ کا راستہ پوچھتے ہو نکلو یہاں سے تم تو بہت بڑے گناہگار ہو اس شخص نے جب دیکھا کہ اس راہب نے اسے اس طریقے سے مسترد کر دیا چونکہ نینانوے قتل تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا کتنا ظالم ہوگا اس نے اس راہب کو بھی مار دیا اس راہب کو مارنے کے بعد سو کا عدد مکمل کر لیا لیکن دل بہچین تھا بار بار اسے خیال آتا تھا کہ میں کوئی توبہ کا راستہ دیکھوں میں سچائی کا راستہ تلاش کروں چنانچہ پھر یہ لوگوں کے پاس گیا اور لوگوں کے پاس جانے کے بعد کہا کہ تم میں سب سے بڑا عالم کون ہے میں اس سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کسی نے کسی عالم کی طرف اشارہ کیا وہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے سو قتل کیے ہیں اب بتاؤ کیا میری نجات کا راستہ ہے اس عالم دین نے کہا کہ ہاں ضرور ہے اور تم ایسا کرو کہ فلان جگہ پر ایک بستی ہے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں تم ان کے پاس چلے جاؤ ضرور تمہاری نجات کا راستہ نکل آئے گا راوی کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس نے سو قتل کیے تھے اور دل میں یہ کھان لی تھی کہ میں توبہ کروں گا جب اس راستے میں جانے لگا تو بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا ابھی ان اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف نہیں پہنچا بیچ راستے میں انتقال ہو گیا حضور فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ آدمی ہمارا ہے اسے ہم لے جائیں گے اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ آدمی ہمارا ہے اسے ہم لے جائیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ اسی اسنا میں ایک شخص وہاں آتے ہیں اور وہ فرشتہ ہیں لیکن انسانی شکل میں اور وہ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم کس بات میں جھگڑ رہے ہو کس بات میں تمہیں نزا ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے سو قتل کیے ہیں اس نے اس کے علاوہ کوئی نیکی بھی نہیں کی ہے اور یہ جا رہا تھا توبہ کی طرف اس نے ابھی توبہ نہیں کی ہے لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے یہ قاتل ہے یہ ہمارا آدمی ہے اسے ہم لے جائیں گے اور اس پر عذاب ہوگا رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اگرچہ اس نے گناہ کیے اگرچہ اس نے پتل کیے لیکن یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ اللہ کے نیک بندوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ توبہ کر لے لہٰذا یہ ہمارا آدمی ہے اسے ہم لے جائیں گے دونوں میں جب یہ جھگڑا سنا تو فرشتے نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ جس جگہ سے یہ چلا تھا اور جہاں اس کا انتقال ہوا وہ راستہ ناپ لیا جائے اور جہاں اس کا انتقال ہوا جس جگہ یہ جانا چاہتا ہے وہ راستہ ناپ لیا جائے جو راستہ کم ہو اسی کی طرف فیصلہ کر لیتے ہیں چنانچہ دونوں جماعتوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جہاں سے یہ چلا تھا اس راستے کو ناپتے ہیں وہاں سے لے کر جہاں اس کا انتقال ہوا اس راستے کو ناپ لیا گیا اور اس راستے کو جب ناپا گیا کہ جہاں اس کا انتقال ہوا اور جہاں وہ جانا چاہ رہا تھا یعنی نیک لوگوں کی بستی تک وہ راستہ تھوڑا سا کم نکلا تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو رحمت کے فرشتوں کو دے دیا جائے اس لیے کہ ہم نے تیئے کیا تھا کہ جو راستہ کم ہوگا اس راستے والوں کو دے دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی مسلم شریف میں آگے ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا گیا کہ راستہ تو وہ کم تھا جہاں سے وہ چلا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر ہو گئی اور رب کریم نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا یعنی وہ جگہ سمٹ جائے کہ جہاں وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا وہ راستہ زیادہ تھا لیکن چونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس جگہ پر فیصلہ ہوگا جو جگہ کم ہوگی تو اگرچہ وہ فاصلہ زیادہ تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کرم کیا اور اس سے زمین کو حکم گیا کہ زمین سمٹ جا وہ زمین کم ہو گئی اور اس کی نجات ہو گئی علماء نے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ آدمی توبہ کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے صحبت اختیار کرنے کے لیے ان کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا تھا ابھی اس نے ان کی صحبت اختیار نہیں کی ابھی وہ ان کے پاس نہیں پہنچا لیکن اس کے اس ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کتنا بڑا کرم کر دیا کہ اس کی نجات کر دی تو معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں کی صحبت یہ آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت یہ آدمی کو برا بنا دیتی ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی اگر کوئلے کی کان میں کام کرے تو اس کے کپڑے بھی کوئلے کی کالک سے کالے ہو جاتے ہیں تو آدمی کو ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے کہ جہاں اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے جہاں اس کا اسلام خطرے میں پڑ جائے تو حضور فرماتے ہیں قرآن کا ارشاد کہ ان لوگوں کی راہ چل جو میری طرف رجوع لائے جو میرے نیک بندے ہیں ان کی طرف چل تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی اس جگہ سے دور تھا لیکن رب کریم نے کرم فرما دیا اور زمین کو حکم فرما دیا کہ زمین سمٹ جا اور اس آدمی کی نجات ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اچھی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت کا نتیجہ برا ہے علماء تصور فرماتے ہیں کہ ایک شخص سنگترے بیچ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ اچھے سنگترے والا اچھے سنگترے والا وہاں سے کسی بزرگ کا زغزر ہوا آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنی اچھی بات یہ کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا کہ اس میں اچھا ہی کیا ہے یہ تو اپنے سنگترے بیچ رہا ہے فرماتے ہیں تم سنتے نہیں ہو وہ کہتا ہے کہ اچھے سنگترے والا اچھوں کے سنگ ہو جاؤ تو تر جاؤ گے تو فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت آدمی کو کتنا برا بنا دیتی ہے اور وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی اسے بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ میرے عزیز یاد رکھو کہ بری صحبت اختیار مت کرنا ورنہ بوجود اچھے ہونے کہ تم برے بن جاؤ گے اور ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنا آپ فرماتے ہیں کہ ایک مینڈک اور چوہے میں دوستی ہو گئی اور مینڈک اور چوہے میں جب دوستی ہوئی جب وہ ملتے تو گھنٹوں باتیں کرتے ہیں کرتے اور اس کے بعد جب اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے تو کہتے ہیں کہ مینڈک اور چوہے دونوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب ہمیں ملاقات کرنی ہوتی ہے تو ہمیں بہت انتظار کرنا پڑتا ہے مینڈک نے کہا کہ جب مجھے تم سے ملنا ہوتا ہے تم اپنے بل کے اندر ہوتے ہو اور میں تمہارے بل کے اندر نہیں آسکتا مجھے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے تمہارے آنے کا اور جب تم آؤ تو بھرم ملتے ہیں چوہے نے بھی یہی کہا کہ جب مجھے تم سے ملنا ہوتا ہے تو تم پانی کے اندر ہوتے ہو میں پانی کے اندر نہیں آسکتا تو کوئی راستہ ایسا نکالتے ہیں کہ جب ہمیں ملاقات کرنا ہو جب ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنا ہو تو ہم بہ آسانی ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں تو کہتے ہیں کہ دونوں نے آپس میں یہ تائے کیا کہ ہم ایک دھاگا لیتے ہیں ایک ڈوری رہتے ہیں اور منڈک نے کہا کہ میں اسے اپنے پیر میں باندھ لیتا ہوں اور چوہے سے کہا کہ تم اسے اپنے پیر یا اپنی دم میں باندھ لو اور اس ڈوری یہ بندھی رہے گی چوہے سے کہا کہ جب تمہیں مجھ سے ملنا ہو تم اس ڈوری کو ہلانا میں پانی سے باہر آ جاؤں گا اور منڈک نے کہا کہ جب مجھے تم سے ملنا ہوگا میں ڈوری ہلاؤں گا تم بل سے باہر آ جانا مولانا روم فرماتے ہیں کہ دونوں کی یہ ترقیب بہت کام آئی اور جب ملنا ہوتا ایک دوسرے سے تو ڈوری ہلالی جاتی اور دونوں باہر آ جاتے ایک دوسرے سے پیار و محبت کی باتیں کرتے مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب یہ چوہے اور منڈک آپس میں ایک دن دریا کے کنارے باچیت کر رہے تھے اوپر سے کسی چیل نے جب دیکھا کہ چوہا موجود ہے چیل فوراں نیچے آئی اور آنے کے بعد اس نے چوہے کو پکڑ لیا اور چوہے کو پکڑ کر وہ اوپر ہوا میں اڑنے لگی تو چونکہ منڈک اس چوہے کے دم سے بندہ ہوا تھا منڈک ہوا میں لٹکنے لگا مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک چیل ہوا میں پرواز کر رہی ہے اور ایک منڈک لٹک رہا ہے لوگ حیران ہوئے کہ چیل منڈک کا شکار تو کرتی نہیں تو پھر یہ آج چیل نے منڈک کا شکار کیسے کر لیا مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جو ان کی دوستی سے واقف تھا اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ چیل جو ہے وہ منڈک کا شکار نہیں کرتی چیل نے تو چوہے کا شکار کیا ہے اور چونکہ یہ منڈک چوہے کی دم سے بندہ ہوا ہے چونکہ یہ منڈک چوہے کی صحبت میں بیٹھتا تھا چونکہ یہ منڈک چوہے کا دوست تھا لہٰذا جب چوہے پر مصیبت آئی تو اب یہ منڈک ہوا میں لٹک گیا اور اس کا حال یہ ہو گیا کہ بقول شخصے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ تو زمین پر ہے نہ تو آسمان پر ہے اور ہوا میں لٹک رہا ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی یہ واقعہ بیان کر کے سمجھاتے ہیں کہ میرے عزیز اچھوں کی صحبت اختیار کر دیکھ اگر برے کی صحبت اختیار کرے گا تو تیرا حال بھی اسی منڈک کی طرح ہو جائے گا نہ تو تو زمین پر ہوگا نہ تو تو آسمان میں ہوگا اور ہوا میں لٹک جائے گا تو چوہے کی صحبت نے منڈک کو اس حال پر پہنچایا مولانا روم فرماتے ہیں میرے دوست اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرا دین سلامت رہے اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرا ایمان سلامت رہے تو اچھوں کی صحبت اختیار کر اس لیے کہ اچھوں کی صحبت ہی تجھے نجات کی طرف لے جائے گی اور اگر بروں کی صحبت تُو نے اختیار کی تو تیرا وہی حال ہوگا اور میں نے جیسا احادیث مقدسہ کی کتابوں سے آپ کے سامنے بیان کیا اور امام سیوتی کا وہ واقعہ بیان کیا کہ جو انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جب انتقال کا وقت قریب آیا کلمہ تلقین کرنے کے بوجود اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھے کلمہ یاد ہے لیکن اس لیے نہیں آ رہا کہ میں ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو برا بھلا کہتے تھے تو آپ نے جانا کہ برائی بری صحبت کا نتیجہ کتنا برا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری صحبت سے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو محکوز فرمائے وآخر دعوانہ عن الحمدللہ رب العالمین